ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں سبے میراج کی خوشی میں کتنے دن نکلو گے اور سال میں چالیس دن نکلیں گے انشاءاللہ اور اللہ دے گا اللہ توفیق دے گا تو ایک سال کے لئے نکلے گے انشاءاللہ تب اکرام میں وہ منا جائے گا ایک دوسرے کا اکرام کرنے لگو گے ایک دوسرے کی عزت کرنے لگو گے ایک دوسرے کے ساتھ بھیائی کے کام کرنے لگو گے جب تک اس دعوت کے کام میں نہیں لگو گے زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا بہت سے بہت پیر آجائے یہاں اس سے معلوم کرلو کہ حضرت جی ذرا سونے کی سنت بیان کر دو کھڑے ہو وہ بغرے جھاکنے لگے یا رب معلومی نہیں اور جس نوجوان کا وقت لگ رہا ہے الحمدللہ اس سے کہو کہ تم کھڑا ہو کے بیان کرو تو وہ سونے کی سنت اٹھنے کی سنت کھانے کی سنت پینے کی سنت چلنے کی سنت مسجد میں داخل ہونے کی سنت نکلنے کی سنت کپڑا پہننے کی سنت اٹھنے کی سنت ایک ایک لمحے کی زندگی کی سنتوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنے گا اس لیے کہ دین کو سیکھا ہے اس نے محنت کی ہے قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ ایک شہر کے لوگوں سے ناراض ہو گیا سکت ناراض ہوا ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فلشتوں کو حکم دیا سنو صبح سورد نکلنے سے پہلے پہلے سورد نہ نکل پائے اس سے پہلے اس شہر کے ہر ایک گھر میں بڑھو در چلا دو ایک بچہ بھی نہیں بچنا چاہیے سب کو ختم کرو اور ایسے واقعات دنیا میں رونما ہوتے ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ جھٹکہ دیتا رہتا ہے اپنی قدرت کاملہ کو بتاتا رہتا ہے ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں جن بلڈگوں کو تم لے دس سال لگے ہیں بنانے میں اور ہم کو مٹانے میں ایک سکنڈ نہیں لگا ہے عبرت کے لیے یہ حادثات یہ واقعات دنیا میں ہوتے ہیں ہوتے رہیں یہ ہماری عبرت کے لیے اللہ ہماری طاقت کو بھی لکھاتا ہے ہماری وہ طاقت فرشتوں کو جب یہ فرمان مل گیا کہ اس شہر کو مٹا دو کوئی بچے نہیں سب کو ختم کرو تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس شہر میں سبھی گناہگار ہیں مگر ایک تیرا نیک بندہ بھی ہے رات بھر اللہ 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 کرتا ہے تیری عبادت کرتا ہے رات رات بھر نفلے پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تحجد پڑھتا ہے سرات التذبی پڑھتا ہے امبابین پڑھتا ہے اشراف پڑھتا ہے تیرا دوست ہے اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے سب کو گناہگار ہیں وہ تو پاک باز ہے آپ نے تو سبھی کے لیے کہہ دیا سبھی کو مٹا دو تو ان گناہگاروں میں وہ جو عابد ہیں جو زاہد ہیں جو صوفی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ کی جماعت سے کہ گناہگاروں سے باد میں نمٹنا پہلے اس عابد کو مٹا دو گناہگاروں کو باد میں چھڑنا تاہیے اس زاکر کو مٹا دو اس قرآن کے پہلے لانے کو مٹا دو نفلے پہلے لانے کو مٹا دو پرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ تو تیرا دوست ہے دوستوں کے ساتھ یہ بڑھتا ہو ایسا کیوں آماری کے پرشتوں پورا شہر گناہوں میں ملمس تھا یہ اکیرہ اللہ اللہ کر رہا تھا اس نے دعوت کا کام نہیں کیا دعوت نہیں دی اس نے برائیوں سے نہیں روکا لوگوں اکیرہ اللہ کرتا تھا لوگ گناہوں میں ملبس پہ اس نے دعوت کے کام کو نہیں کیا محلت نہیں کیس دعوت کی اہمیت دے کتنا اہم کام ہے فرمایا وہ صحابیت کو مٹا دو اس کے گھر پر پیزے بلڈوں در چلا دو حضور نے فرمایا بلغو انی ولو آیا اب جب تم جو بھی دین کی بات جان چکے ہو اب تمہوں پر حض ہے کہ تم دوسروں تک پہنچاؤ کہو انشاءاللہ تین دن لگے گا ویسی جو پہلے انشاءاللہ جم کے گئے ویسی کہو وہ تو بڑی طاقت والی انشاءاللہ دیو یہاں تھوڑا سا کچھ کمی آئی ہے آواز میں کہو انشاءاللہ سب کیا نام لکھ لوں اللہ قبول فرمائے اللہ اس رات کی برکت سے ان کی انشاءاللہ کو قبول فرمائے سب کو دعوت میں لگنے والا بنا دے اللہ کی قسم بہار آ جائے گی پورے دممن وہ دممن کیا دممن تو پورے علاقہ بہر ہی لگے دے گا انشاءاللہ اگر یہ پورا دممن دعوت کے کام میں لگ گیا تو گلشن میں بہار آ جائے گا اللہ تعالیٰ آپ سے قربانی چاہتا ہے یاد رکھو دممن کے لوگ آپ سے قربانی چاہتا ہے تو میرے عزیز نوجوان شب نبت کے پروانوں ساقی کوسر کے مستانوں میں کسی مسلمان کو جاہل نہیں کہتا ہوں ہاں کم پڑھا لکھا کہتا ہوں کم صحبت یافتہ کہہ دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ یہ ضروری نہیں کہ حبد الرحمن میلٹی سے کام لے یاد رکھو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے ہم اس کے محتاج ہیں کوئی جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے دیکھئے کم پڑھا لکھا مسلمان نے کہا پادری صاحب میں جواب دوں گا میرے علماء بعد میں دیں گے پادری صاحب نے کہا تو کیا جواب دے گا اتنے بڑے بڑے یہاں تیرے مولانا بیٹھے ایک بھی جواب دیں گے تجھے گا تو علماء نے کہا پادری صاحب ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ جواب دے سکتا ہے آپ اس کو سنگل دیں جواب دنے کا پادری نے کہا ٹھیک ہے دو تم ہی دو پہلے تو اس نے کہا ٹھہریئے میں ابھی پانچ منٹ میں آتا ہوں دو دو گیا کہاں گیا بنیئے بکال کی دکان میں پہنچ گئے پانچ منٹ کی محلت لے گئے اور بنیئے بکال کی دکان سے ایک لائے ترازو ایک لائے دھائیا ایک لائے پانسیرہ ایک پلے میں رکھی اس نے دھائیا ایک پلے میں رکھا اس نے پانسیرہ اور ترازو کو کیا ایسے تو دھائیا کا وضن کم تھا اوپر تھی پانسیر کا وضن زیادہ تھا نیچے تھا پلہ اس مسلمان نے کہا اوپالی لہا اللہ دیکھو کہاں تمہارا نبی دھائیا اوپر اپنا نبی پانسیرہ اس لیے نیچے یہ سن کے پانسیرہ کی مر گئی مئیہ کہاں تمہارا دھائیا ہے اپنا پانسیرہ اس لیے نیچے دھائیا کا وضن کم قیمت کا مو پر دیکھا آپ نے کیسا اللہ نے اس سے کام لے لیا مگر علامہ نے آلیمانہ جواب دیا علامہ نے کہا پادری صاحب آپ دلیل پیش کیجئے عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی پادری نے کہا فلک پر حضرت عیسیٰ محمد سا بشر نیچے تو علامہ نے کہا پادری صاحب بلکل چوپٹ ہی نظر آ رہے ہیں کل اگدم کچھ جانتے نہیں بلکل بخچوچ معلوم ہو رہا اگدم سادہ علی پاپا کہتے ہو کہ فلک پر حضرت عیسیٰ محمد سا بشر نیچے تو پادری صاحب آپ نہیں جانتے ہو کہ نبوت کا یہ دلیا ہے نبوت کا یہ دلیا ہے حباب اوپر گھر نیچے دلیا میں سمندر میں پانی کا بلبلہ اوپر ہوتا ہے نیچے تمہارے نبی بلبلہ ہیں اوپر اور گھر جو موتی جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے پانی کی کہا کہ ہمارے نبی تو ایسے موتی ہیں کہ کسی مانے نہ جناہ نہ قیامت تک جنے گی جیسے کہ جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمیشہ موتی جو ہوتا ہے گھر جو ہوتا ہے پانی کی تہمی ہوتا ہے ہم این دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت عبد الرحمن بیرٹی کا دعویٰ چلنج ہے کہ ہمارے آقا خواب میں نہیں سب نے سنو حضور کو خواب میں ہی میراج ہوئی ہے اور ایک بار نہیں قسم خدا کی پوری ترین سٹ سالہ زندگی آپ کی میراج ہے پوری ترین سٹ سالہ زندگی میراج ہے مگر قرآن من اللہ نے جس میراج کا ذکر کیا سبحان اللہ اسراب عبدہی چھے ہیں گربہ آگئے ہو زردہ درخ ہے ایک نوجوان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جب کا زردہ محرم کا شرب بیٹ میں نے کہا بیٹا ایک چیز تو اور بھول گیا شابان کا حلوہ بھول گیا پانچ ہے میم این را علیف جیم قسم خدا کی یہ میراج دلیل ہے کہ حضور جسم مبارک کے ساتھ گئے میراج میں کون گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے پہلا حرف بتائیے دوسرا نہیں بھئی پہلا بتاؤ بلو بلو میم پہلا اور حضور گئے کہاں میراج میں گئے نا اور میراج میں پہلا حرف محمد میں پہلا حرف میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں گئے کہاں اچھا اش میں پہلا حرف بتانا دوسرا مت بتا دینا اب میراج میں میراج این میم سے محمد میراج میں تشریف لے گئے اور میراج اور میراج کے این سے اش پہ پہنچے اچھا میراج میں این کے بات کیا ہے گئے کم سبحان اللہ کے پاس اللہ میں پہلا حرف بتاؤ دوسرا نہیں میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میراج گئے این سے ارش پہ پہنچے رے سے رات میں گئے علیف سے اللہ کے پاس گئے اور جیم سے جسم مبارک کے ساتھ گئے یہ دلیل ہے صرف لبے میراج دلیل ہے کہ حضور جسم مبارک کے ساتھ گئے اچھا یہ تو بتاؤ گئے کس کے ساتھ جبریل کے ساتھ اچھا جبریل میں دوسرا حرف مت بتانا پہلا بتاؤ دوسرا نہیں پہلا جیم میم سے محمد میراج گئے این سے ارش پہ پہنچے رے سے رات میں گئے علیف سے اللہ کے پاس گئے جیم سے جسم مبارک کے ساتھ اور جیم سے جبریل امین کے ساتھ گئے میم سے محمد رسول میراج میراج ملید ہے کہ جان علیہ محمد رسول اللہ صلی ہے اس سے بڑی اور کیا دلیل دی جا سکتی ہے میراج جسمانی کی کہ میرے آقا محسن کائنات فقہ موجودات تاج دارد عالم نبی مکرم رسول محظم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی بات چلی ہے میم کی کیا چلی ہے میمی بات ہوتی رہے اب دوسری کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے حضور کے نام میں پہلا حرف کیا ہے کتنا برکت والا ہے معلوم کیا کیا فضیلت ہر رب میں میم آوے گا دیکھیں کیا کیا فضیلت ہے محمد کے میم میں رحمان میں رحمت میں میم ہے رحمان میں رحمت میں میم ہے مغفور و مغفرت میں مودت میم ہے محبوب میں محبت میم ہے محبوب میں محبت میم ہے لما نور شم رسالت میں میم ہے لما نور شم رسالت میں میم ہے جلوہ نباہ میم غفور الرحیم میں جلوہ نباہ میم غفور الرحیم میں کیا 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 فضیلت محمد کے میم میں سلاللہ حق مہ behöver اب معبود میں بھی میم محمد میں میم تو مسجود میں بھی میم مسجد میں جو میم تو مسجود میں بھی میم مقت میں میم تو مکتوب میں بمیم مکتب میں ہے جو میم تو مکتوب میں بمیم حامد میں میم و حمد میں محمود میں بمیم اس میم و کارالالقلام میم اس میم کارالالقلام میم کیا کیا فضیلتِ محمد کے میم میں کیا کیا فضیلتِ محمد کے میم میں میں شرم میم اور قیامت میں میم ہے میں شرم میم اور قیامت میں میم ہے ہے موجزے میں میم کرامت میں میم ہے ہے مسلحت میں میم تو حکمت میں میم ہے ہے مسلحت میں میم تو حکمت میں میم ہے قلبِ سلیم و چشمِ بصیرت میں میم ہے اس میم کی ہے مستقیم اللہ فرماتا ایدن السغات المستقیم اس میم کی ہے مستقیم میں کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں تسلیم میں سلام میں اسلم میں میم ہے تسلیم میں سلام میں اسلم میں میم ہے تقریم میں کرام میں اکرم میں میم ہے تقریم میں کرام میں اکرم میں میم ہے تعظیم میں عظام میں عظم میم ہے تنظیم میں نظام و منظم میم ہے اور یہ میم جلو گئے ہے یہاں دروے یتیم میں یہ میم جلو گئے ہے یہاں دروے یتیم میں کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں مومن میں ہے جو میم تو ایمان میں بھی میم مومن میں ہے جو میم تو ایمان میں بھی میم مہمان میں ہے میم مہزبان میں بھی میم مہمان میں ہے میم میزبان میں بھی میم مکہ میں بھی مدینہ ازیشان میں بھی میم مکہ میں بھی مدینہ ازیشان میں بھی میم اور ہے بشیر آنکھ کے احمان میں بمیم کیا کیا قضیلتیں ہیں محمد کے میئم میں رحمان میں رحیم میں رحمت میں میئم ہے مغفور و مغفرت میں مبدت میں میئم ہے محبوب و محبن محبت میں میئم ہے لمعات نور و شم رسالت میں میئم ہے جزوال و محمیل و غفور و رحیم میں کیا کیا قضیلتیں ہیں محمد کے میئم میں قسم خدا کی پوری زندگی ناکافی ہے مگر میئم کی فضیلت ختم نہیں ہوگی اب پہلے سے کہتے ہیں کچھ کل سناتے پھر کچھ آج سناتے پھر آئندہ آتے تو پھر میئم کی فضیلت آئندہ آئیں گے تو پھر یاد دراب ہے تو پھر یہی سے شروع کر دے گا میئم کی فضیلت اس لئے بھی تو بات بہت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ میراج کے میم سے میم کی برکت سے یاد درکت پہنچے اور جب حضور واپس آگئے میراج سے سب سے پہلے انکار کس نے کیا ابو جہل اور ابو جہل نے جب حضور نے میراج کا اعلان کیا کہ میں رات مجھے میراج ہوئی میں میراج میں گیا تھا لا مقا پہنچا تو ابو جہل کو بڑی خوشی ہوئی اس اعلان سے بہت خوشی کیوں اس لئے خوشی ہوئی کہ کوئی بھی میرا داؤں ابو بکر کی دوستی کو ختم کرنے میں کام نہیں آیا ابو جہل دعو دعا گیا صبح صبح بے مودھ ہوئے صدیق اکبر کے ابو بکر کے صدیق باوپا کے وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے حجت الودا میں فرمایا تھا تران انسانوں کے احسان کو میں نے چکا دیا ز弱ہ اس لئے días ہر بے ترین Qué può شکریہ موسیقی